موسیقی نابالک کشوری کی ہتیاں کا خلاصہ باندہ رشتوں کو سرمسار کرنے والی وہ حیوانیت کا جیتا جاکتا نمونہ باندہ کے بسندہ چھتر میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں کچھ دن پہلے ہی گھر سے کھیت گئی لڑکی کا اپہرن ہوا تھا وہاں اس کا شو چار دن بعد گاؤں کے ہی ایک کھیت میں ملا تھا اس گھٹنا میں لڑکی کے پریجن پولیس ادھیکاریوں کے چکر کاٹتے ہوئے دردر کی ٹھوکرے کھا چکے تھے پر پولیس کی لچر رویے سے لڑکی کا پتہ نہیں چلا تھا آج بسندہ پولیس نے گھٹنا میں شامل چاروں ابھیکتوں کو گرفتار کیا ہے جس میں لڑکی کو گاؤں میں ہی پاس کے کھیت میں بنی جھوپڑی میں رکھ کر گینگ ریپ کر ہتیا کر کے کونے میں فیکنے کی بات قبولی ہے ساتھ ہی پولیس نے ان ابھیکتوں کے پاس سے ایک تمانچہ و تین کارتوز بھی برامت کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ جنوری کو بسندہ چھتر کے ناہر پوروہ اموہ گاؤں کے نیواسی رمیش راج پوت نے بسندہ تھانے میں تحریر دی تھی جس میں اس کی نابالک کشوری کی کھیت سے گمشدگی بتائی تھی اس کے بعد بارہ جنوری کو گاؤں کے ہی کھیت کے کونے سے کشوری کی لاش پائی گئی تھی اس گھٹنا کے بارے میں نشا کے پیتہ نے پولیس پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ میں دلی میں رہتا تھا مجھ کو فون پر سوچنا ملی تھی کہ لڑکی کھیتوں سے گائب ہے تو میں یہاں پر آیا تھا اور پولیس کو سوچنا دی گئی تھی جس پر پولیس نے اگیات لوگوں کے خلاف معاملہ درچ کر لیا تھا میں چار دن تک چوکی کو توالی وہ پولیس ادھیکاریوں کے چکر کاٹتا رہا پر پولیس نے ماملے کو ہلکے میں لیا تھا اور کشوری کی لاش کھیت میں پائی گئی ہے اسی کڑی میں بیسندہ پولیس لڑکی کی ہتھیاروں کی تلاس میں جھوٹی تھی اس پر کشوری کے لاپتہ ہونے کے دو ہفتوں بعد آج بیسندہ پولیس نے کشوری کی ہتھیا کا کھلاسہ کرتے ہوئے چار ابیوکتوں کو گرفتار کر لیا ہے اس گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے باندہ پولیس ادھیک شک گڑش پرساد ساہا نے بتایا کہ ساتھ جنوری کو ایک کشوری کی کھیت سے لاپتہ ہونے کی تحریر اس گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے باندہ پولیس ادھیک شک گڑش پرساد ساہا نے بتایا کہ ساتھ جنوری کو ایک کشوری کی کھیت سے لاپتہ ہونے کی تحریر اس کے پتہ دوارہ بیسندہ تھانے میں دی گئی تھی جس پر پانچ جنوری کو نابالک کشوری کی کھیت سے گمشودگی بتائی تھی اس کے بعد بارت جنوری کو گاؤں کے ہی ایک کونے سے کشوری کی لاش پائی گئی تھی اسی پر آج بیسندہ پولیس نے چار ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جن کے نام کشنا کمار اور فلالو نیرج کنچن اور راکیش یادوں ہیں ساتھ ہی پولیس نے ان ابھیوکتوں کے پاس سے ایک تمنچہ و تین کارتوز بھی برامت کی ہے پولیس عدیشک نے بتایا کہ چاروں ابھیوکتوں دوارہ پوستاج پر انہوں نے اپنا جرم قبول آئے انہوں نے بتایا کہ پانچ جنوری کی شام کو کشنا کمار اور فلالو کے کہنے پر چار لوگوں نے کشوری کو کھیت سے اگوا کر گاؤں کے پاس نیرج کے ٹیوب ویل میں لے گئے تھے وہیں ان چاروں نے کشوری کو بندگ بنا کر اس کے ساتھ چار دن تک گینگ ریپ کیا تھا اور اس کے بعد کشوری کو گلہ ریت کر ہتیا کر دی اس کی لاش کو نریش اور بوس کے کھیت میں کوئے میں ڈال دیا تھا آنے کا انترکت قریب کچھ دن پہلے ایک لڑکی اپرند بھی سوچنا آئی تھی ایفیر درد جوا تھا اور بعد میں ان کی ڈیڈ بوڑی کوئے میں ملی تھی جب انیویسٹیکشن کیا گیا تو یہ پایا گیا جاتھ میں کہ جو گاؤں کے چار لڑکی اس میں سے ایک ساگہ بہت دور کا رسطتار بھی لگتا تھا جو گاؤں کے رہنے والے تھے اور سکے سماندھی بھی تھے تو کسی گاؤں والے کو کوئی اپرند پر سکنے ہی تھا انہوں نے اپریتا کا کھیت سے اپرند کیا اور نیرند کا کھیت میں چھوٹے سے خوچا بناوا تھا جہاں انہوں نے دو رائر ان کو راکھا اور اس کے ساتھ بھلاکاری گھٹنا بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ وادی کے ساتھ بھی سہیو کرتے رہے خوچوانے کے لیے تاکہ ان پر سہیو سکنا جائے ہمارے ٹیم سیو ساہب سیو بیوڑیو ایٹیسن ساہب مل کے بہت تاکی گات کی تو پتا چلا کہ یہ ایک ہی خوچا میں لڑکی کو رکھا بھاری بھاری ریپ کی اور جب انہیں لگا کہ اگر لڑکی کو چھوڑ دیں گے تو یہ ساری گھٹنا بتا دیں گے بتا دیں گے تو انہوں نے اس کی ہاتھیا کر دی گلہ گھٹ کے ہاتھیا کر دی اور کوئی میں ڈیٹ وڈیو پھل دیا کیا میت کا نوالی تھی یہ چونکہ یہ گھٹنا بہت سنسنک ہے جائے اور گاؤں میں چاروں کی ریپورٹیشن بہت خراب ہے اور گھٹنا کے بارے میں گاؤں سے ہمیں سیوگ نہیں مللا تھا جیسے ہم لوگ جانکاری جوٹا رہے تھے یہ اتنا ڈر ان لوگ کے پرتی بنا ہوا تھا کہ کوئی لڑکیاں کھیٹ میں جانا اس گھٹنا کے بعد چھوڑ دی تھی اور اسکول بگرہ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ لڑکیوں کی سنگیاں کام ہونے لگی تھی گاؤں میں بہت تھا لیکن جب ہم پوچھتے تو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ فردہ اس طرح کی انہیں بھائی کا باتروند بنایا ہے اور یہ اتنی بیوز گھٹنا کی ہے بریکنگ نیوز باندھا اسکول جا رہی میجک کو بالو سے بھرے اوورلوڈ ٹرک نے جوردار ٹک کر ماری ناراج بچوں نے لگایا راستے میں جام راستے میں بچوں نے شروع کی پڑھائی سیکڑوں کی تعداد میں ودیالیوں کے ماسوم بچے اور ڈگری کاللیج کے چھاتر کر رہے ویروت پرزرشن جنپرد کے اچھ ادھکاریوں کو موقع پر بلانے کی کر رہے مانگ آئے دن بالو سے بھرے اوورلوڈ ٹرکوں سے ہو رہی درگھٹنا کے چلتے ہوئے ناراج ہیں بچے ماملہ بھورا گھر چوکی کے پرائی مارک کا